اضراء تشریف رکھیں نظم و ذات کا خیال رکھیں مشایخ آ رہے ہیں ہمارے سیال شریف سے ہمارے مشایخ آ رہے ہیں اور شلیئے آپ یہ عدم کا دامن مت چھوڑیں میرے عقب میں جو لوگ کھڑے ہیں میں ان سے کیا رہا ہوں کہ ہمارے مشایخ آ رہے ہیں اس لیے کہ آپ خاموشی اختیار کریں آپ کو یہ بات بھی چھوڑا کہہ چکا ہو اس وقت آپ کو تقریب کی بنان سے دکھا سکتے ہیں جو اس تقریب کی آرگنائزر سے ان کی جانب سے خاموشی اختیار کرنے کا پیغام دیا جا رہا ہے چونکہ سیج پر کافی تعداد میں تقریب کے شرطہ پہنچ چکے ہیں اور عمران خان کے گرد گھیرہ جمع ہے اس وقت لوگوں کا اور تخویر بھی کھینٹی جاری ہیں سیلسیز لینے کے شوقین افراد یہاں پر موجود ہیں اور عمران خان اظہار خیال کر رہے تھے لیکن سیج پر رش بڑھنے کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئے اور اب آرگنائزرز کی جانب سے بار بار یہ اعلان کیا جا رہا ہے مائک پر کہ تمام شرکہ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں تاکہ تقریب کی جو پروسیڈنگز ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکے عمران خان اس وقت خاموش ہیں لیکن جو شرکہ ہیں وہ کافی رش کی وجہ سے سٹیج پر موجود ہیں عمران خان کے گردر گیرہ ہے اور عمران خان اس وقت خاموش ہیں وہ اظہار خیال کر رہے تھے لیکن چونکہ یہاں پر رش کافی بڑھ گیا سٹیج پر اس لیے عمران خان خاموش ہو گئے یہاں پر لوگ تصاویر کھچمانے کے لیے جن کے سپورٹرز ہیں کچھ ان کے فانس بھی ہیں شاید وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور تصاویر لینے کی کوشش کی جا رہی ہے شرکہ کی جانب سے جس کی وجہ سے عمران خان نے اپنا خطاب روک دیا اور اورگنائزز کی جانب سے بار بار یہی اعلان کیا جا رہا ہے یہی پیغام دیا جا رہا ہے مائز پر کی تو تمام شرکہ ہے وہ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹ جائے تاکہ عمران خان اپنی بات کو مکمل کر سکے اور انتظار کیا جا رہا ہے عمران خان کے جانب سے کہ جیسے ہی شرکہ سٹیج پر سے ہٹتے ہیں تو وہ اپنی بات کو مکمل کر سکے گولڑا شریف کے مناظر عمران خان کو ختم نبوت کانسل سے ان کا خطاب روک دیا گیا وہ ادھارے خیال کر رہے تھے بڑی تعداد میں شرکہ یہاں پر موجود ہیں اور یہ تقریب جاری ہے لیکن اس وقت عمران خان کو خطاب کرنے سے روک دیا گیا چونکہ یہاں پر رشت کافی حد تک بڑھ چکا تھا سٹیج پر کافی لوگ ان کے اردگرد موجود ہیں اور تصاویر شکمارے میں مشروف دکھائی دیئے یہ تمام لوگ سارے حضرات تشریف فرما ہوں نعرہ لگاؤں گا حضرت تشریف فرما ہوں گے اور حضرت قبلہ پیر سیال آئے ہیں پیر سیال کی جلوہ دری ہوئی ہے نعرہ میں بلند کر رہا ہوں گا حضرت تشریف فرما ہوں گا محضرت قبلہ پیر سیال آئے ہیں تشریف کی کیا تشریف ہیں جانے ہی ہمارے نمائے محمد عویت سے محمد عویت ہمیں اپ ڈیٹ کیجئے گا جو مناظر ہم اس وقت نیو کی سکین پر دیکھ سکتے ہیں عمران خان کا خطاب روگ دیا گیا ہے بار بار اعلان کرنے کے باوجود یہاں پر کچھ تونی کی مدنظمی دیکھنے کو مل رہی ہے افراد کیوں اس وقت سے پیچھے نہیں جا رہی ہے بتائیے گا بلکل آج جب پاکستان تحریک انصاف کے شیئرمین عمران خان گولڑا شریف جو ختم نبوت کانفرنس دو روزہ کانفرنس ہے اس سے خطاب کرنے کے لیے سٹیج بار آئے تو سیحال شریف کے پیر اور سیحال شریف جہاں پر پہنچے جن کے استقبال کے لیے جو دربار حالیہ پر موجود لوگ تونین کو ویلکم کیا اس حوالے سے بدنظمی کا شکار ہوئے بار بار اعلانات کیے گئے کہ بیٹھ جائے کیونکہ خان صاحب نے سپیچ کرنی ہے لیکن اس کے باوجود جو یہاں پر موجود لوگ تو ورنہ بیٹھے لیکن اس کے بعد دوبارہ سے ایک دوبارہ پھر سے پاکستان تحریک انصاف کے شیئرمین عمران خان جو ہے خطاب کے لیے سٹیج پر موجود ہے اس وقت جیت بہت شکریہ ہوئی سے ہمارے آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا اور عمران خان ایک بار پھر سے سٹیج پر موجود ہیں اور جو شرکہ ہیں وہ ایسا معلوم ہو رہا اس وقت جو فوتی شامنیوں کے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے نشستوں پر بیٹھ چکے ہیں اور اب سے کچھ لیے کے بعد عمران خان ایک بار پھر سے ادھارے خیال کریں گے تقصیب بددستی کا شکار ہوئی اور اس وقت عمران خان پھر سے ادھارے خیال کر رہے ہیں موقع ملا یہاں نیکا میں دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں پہلی چیز کہ کوئی مسلمان ہوئی نہیں سکتا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا دوسری چیز کہ اصل میں اللہ میں ایمان آئی نہیں سکتا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق انسان کے دل میں نہیں ہوتا میں صرف اس چیز سے بات ختم کرتا ہوں کہ جو خطب نبوت کا کلاؤز تھا پاکستان کی آئین میں انیس سو چہتر میں لے کے آئے تئیس دن پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی یہ کوئی علماء نہیں لے کے آئے یا مشاہد نہیں لے کے آئے پاکستان کی پارلیمنٹ میں تئیس دن کی ڈیبیٹ کے بعد خطب نبوت کا کلاؤز آیا ساری قوم یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ کون تھا اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کیا وجہ تھی کہ یہ آئین کے اندر امینمنٹ کرنے کے لیے اور کلاؤز نکالنے کے لیے چینج کرنے کے لیے کیا وجہ تھی یہ قوم اس کو ڈیمانڈ کرے گی قوم اس کا جواب چاہے گی اس کے لیے جتنی بھی دیر ہوگا اس حکومت کے لیے مشکل ہوتا جائے گا جب تک اس کا جواب نہیں دے گی میں پھر سے جامیس صاحب آپ کا شکر گزاروں کہ آپ نے مجھے آج موقع دیا یہاں نے ایک اور اتنی زبردست محفل میں میں تو ایک ایک چھوٹا سا آدمی ہوں اتنے بڑے بڑے عالم اور مشاہد کے سامنے مجھے پہلی دفعہ موقع ملا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں پاستان تحریک انصاف کے سب امروان خان گولڑا شریف میں موجود ہے تقریب کے شروع سے خطاب کیا ہم نے دیکھا کہ تقریب بدلسمی کا شکار بھی ہوئی جس کے بعد امروان خان انظارے قحیل کر کے یہاں سے چلے گئے ہیں